اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس این پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کائٹ منٹور یوٹیوب چینل نمزی یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں ایڈمیشن کا تو سب کو پتا ہوتا ہے لیکن ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے علاوہ تیرہ ایسے اور شعبے ہیں جہاں ایف ایسی کے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے داخلوں کی مکمل تفصیل میرٹ لسٹیں ان کی فیس ان کا داخلہ پروسس اور طریقہ کار سارا آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھانے والے ہیں کون کون سے شعبے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ انڈ پہ جو تین شعبے آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے ایمپورٹنٹ ہیں اور ان کی فیس بھی سب سے کم ہے اور وہاں پر بچے آسانی سے داخلہ لے سکتے ہیں ان کا سکوپ بھی بہت اچھا ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ آپ کو لیا چلتے ہیں نمز کی ویب سائٹ پر نمز کے اندر جو تمام الائیڈل سائنسز کے شعبے ہیں ان کے اندر ایک شعبہ جس کے ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں وہ ہے بی ایس میڈیکل ایمرجنسی اینڈ کلینیکل میڈیسن اس کی میرٹ لسٹیں لگ چکی ہیں اور اس کی فیس ہے پنتالیس ہزار سات سو روپیہ جو کہ جمع ہو گئی ہے اور بچوں کی ایڈمیشن لسٹیں جاری کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ باقی ٹوٹل بارہ شعبے بچتے ہیں ان کی ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے وہ کون کون سے شعبے ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ایم ڈی کٹ منٹور گوگل پہ جا کے سرچ کریں پہلی ویب سائٹ آئے گی ہماری ویب سائٹ اوپن کر کے بلاغ سیکشن پہ آکے سکوپ آف فیلڈ پہ آئیں گے تو ان تمام شعبوں کا جن کی میں بات کر رہا ہوں سب کا سکوپ آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہاں اس آرٹیکل میں مل جائے گا فار اگزیمپل آپ یہاں سے آکے اس کو اوپن کریں گے سکوپ آف فیلڈ سیکشن میں تمام اہم شعبوں کا ان کا سکوپ ان کی سیلریز ان کو کہاں کہاں پہ ان کی جابز ہیں میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کارڈیک پرفیوجن ٹکنالوجی نیوٹریشن میڈیکل لیب ٹکنالوجی انیستیزیا ٹکنالوجی کن کن یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے سیلری کیا ہے جابز کہاں کہاں ملتی ہیں آگے فیوچر کیا ہے یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی سو آپ نے آج کی ویڈیو کو ون بائی ون شروع کرتے ہیں نمز میں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے علاوہ پہلا کورس جو ہو رہا ہے وہ ہے بی ایس نرسنگ کا اور اس نرسنگ کے اندر وہ بچیاں اپلائی کر سکتی ہیں جن نے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں نمز کا انٹری ٹیس دینا ہوتا ہے الائی ڈھل سائنسز والا انٹری ٹیس ابھی اس کی ریجسٹیشن شروع نہیں ہوئی یہ پچھلے سال کی ڈیٹس آ رہی ہیں اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا اکتوبر کے انڈ میں اس کے داخلے اوپن ہوں گے پچپن ہزار روپے یہاں فیس ہے ایو جن سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن ہو جائے گا ایف پی جمائی راول پرنڈی سی ایم ایچ کھاریا سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ ملتان سی ایم ایچ کوٹا سی ایم ایچ بھاول پر میں ان کی کلاسز ہوں گی اس کے علاوہ دوسرا شعبہ پوسٹ آر این نرسنگ یہ ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے آل ریڈی ڈپلومہ ان جنرل نرسنگ کیا ہے مینیمم سیکنڈ ڈیویین ہے آل ریڈی یا وہ تھرڈ تھری یئر کا ایکسپیرینس ہے میڈ وائفری کا اور پاکستان نرسنگ کونسل سے ریڈسٹرڈ ہیں ایپ ایس پاسٹ ٹوڈنٹ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے اس کی جو فیس ہے وہ منشن نہیں کی گئی اس کی کلاسز ای ای ایف پی جی ای ای راول پنڈی میں ہوتی ہیں ای 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 ایف پی جی ای ای راول پنڈی ای 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 راول پنڈی پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ جو کہ سی ای ایم ایچ راول پنڈی کے اندر واقع ہے اس کے علاوہ بی ایس پبلک ہیلتھ کا شعبہ ہے اس شعبے کے اندر بھی تمام میل اینڈ فیمیل سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا سکوپ کی اگر بات کریں تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں ہسپٹلز میں جابز ہیں انجیوز میں ہیں آپ سکول ٹیچرز لگ سکتے ہیں انٹرپینیورز بن سکتے ہیں ہیلتھ منسٹری میں جاب آتی ہیں ہیلتھ انوائرمنٹل سائنسز میں جاب آتی ہیں اس کے علاوہ فردر آپ ایمیسی پی ایش ڈی تک جا سکتے ہیں اور اس میں ایف ایسی پری میڈیکل بچے بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں پری انجنیرنگ ایف ای آئی سی ایس آئی کام ای لیول نمز کہتا ہے ساروں کو آنے دو نمز کا اپٹیچوڈ ایویویشن ٹیسٹ ہوگا وہ آپ نے پاس کرنا ہے اور اس کے ایڈمیشن ہر سال دسمبر میں اوپن ہوتے ہیں اس کی کلاسیز آلموس جنوری فروری میں جا کے شروع ہوتی ہیں اس کی فیس نوے ہزار روپے پر سمیسٹر ہے تیس ہزار ایڈمیشن فیس ہے اور دس ہزار ری فنڈیبل سیکیورٹی آپ نے ڈیپازٹ کروانی ہوتی ہے کلاسیز اس کی نمز یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ شوہے کی بات کرتے ہیں بی ایس سوشل سائنسز آف ہیلتھ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو نمز میں کروایا جا رہا ہے اس کے سکوپ کی بات کریں تو ہیلتھ اینڈ پالیسی آنیلسٹ کے طور پر کام کر سکتی ہیں ہیلتھ ایڈمنیسٹریشن کے طور پر کام کر سکتی ہیں ریسرچ ہیلتھ کے اندر آپ جو ہے وہ کسی بھی انجیوز کے اندر جا سکتی ہیں پیشنٹ رائٹ ایڈوکیٹس اینڈ سوشل میڈیا ورکرز کے طور پر کام کر سکتی ہیں ایف ایس سی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے بچے یہاں اپلائی کر سکتی ہیں نون میڈیکل میڈیکل ایف اے آئی کام آئی سی ایس اے لیول ہر سٹوڈنٹ اس کے لیے آپ کو نمز کے ایڈمیشن ٹیسٹ پلس انٹرویو پاس کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ یہاں پر منشنڈ ہیں اور فیس اس کی ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی آلموسٹ نوے ہزار روپیہ اس کی پر سمیسٹر فیس ہوتی ہے بی ایس سائیکالوجی کی بات کریں تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بعد آپ سائیکالوجیس بن سکتے ہیں ایکڈیمیکس میں کانسلر ہومن ریسورس لائف سکل ٹرینرز انٹرپینیورز ایڈ ایڈکیسٹل سائیکالوجیسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس میں تمام وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پری میڈیکل ایف اے سی کی ہے یا انجنیرنگ کی ہے ایف اے آئی کام اے لیول یا ہائی سکول ڈپلومہ کیا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں 50% ایف ایس ای میں اگر آپ کے مارکس ہیں آپ نے نمز کا ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہے یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ الائیڈل سانسز کا ٹیسٹ ہوگا یہ ابھی دوبارہ سے لیا جائے گا یہ تمام شعبے جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں ان کا ٹیسٹ ابھی نہیں ہوا یہ ایم بی بی ایس بی ڈی ایس والا ٹیسٹ کی بات نہیں ہو رہی نمز کا الائیڈل سانسز کا الگ سے ٹیسٹ ہوگا اور اس کی کلاسز بھی جنوری فروری میں شروع ہوتی ہیں نومبر دسمبر میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے اس کی پر سمیسٹر فیس اسی ہزار ہے ایڈمیشن فیس بیس ہزار ہے ریجسٹیشن فیس چودہ سو روپے سیکیورٹی ری فانڈیبل دس ہزار ہے اور یہ کورس نمز راول پنڈی میں کروایا جا رہا ہے اس کے بعد بی ایس بائیولوجیکل سائنسز کی بات کرتی ہیں تو بائیولوجیکل سائنسز میں جو سٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتی ہیں ان کی کیریئر اپرچونٹیز میں بائیو ٹکنالوجی اور بائیو میڈیکل انڈیسٹری میں جا سکتے ہیں جینیٹیکس کانسلرز بن سکتے ہیں اس میں ایف ایسی پری میڈیکل ای لیول منیمم سکسٹی پرسنٹ والے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے یا آپ نے نیٹ کا امتحان دیا ہو جس کو انٹی ایس بولتے ہیں یا آپ نے ایم ڈی کیڈ پاس کیا ہو فیفٹی پرسنٹ مارک سے یا آپ نے نمز کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہو اس کے لیے ایڈمیشن آپ کے نومبر اکتوبر میں اوپن ہوں گے کلاسز اس کی جنوری فروری میں ہوں گی ایک لاکھ روپے اس کی پر سمیسٹر فیس ہے اور یہ کورس نمز راول پنڈی میں کروایا جا رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بائیو لوجیکل سائنسز سپیشلی بائیو ٹکنالوجی کی تو بائیو ٹکنالوجی کرنے کے بعد آپ پرسرچ اسسٹنٹ کے طور پر یا اسوسیٹ پروفیسر کے طور پر کام کر سکتی ہیں لیب ٹکنالوجیسٹ کے طور پر کام کر سکتی ہیں ٹیکنیکل سٹاف ٹیچنگ اپورچونٹیز انٹرپینیورشپ ایف ایسی پری میڈیکل اور ای لیول ویڈ سکسٹی پرسنٹ بچے اپلائی کر سکتی ہیں آپ نے یا نیٹ انٹری ٹیسٹ دیا ہے یا ایم ڈی کیٹ فیفٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ یا نمز کے ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہے تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بھی ایڈمیشن اکتوبر نومبر میں اوپن ہوں گے جنوری فروری میں کلاسیس ہوں گی ایک لاکھ روپے اس کی فیس ہے تیس ہزار ایڈمیشن فیس ہے دس ہزار سیکیورٹی ریفنڈیبل ہے نمز راولپنڈی میں یہ کورس کروایا جا رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سوشل سائنسز میں مایکرو بیالوجی کی تو مایکرو بیالوجی کا شعبہ نمز میں کروایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ ایمفل پی ایڈی کر سکتے ہیں آپ ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ لیبارٹریز میں کام کر سکتے ہیں ٹیکنیکل سٹاف ان بائیو ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ انڈسٹری لیبارٹری ٹیکنالوجیسٹ کوالٹی کنٹرول ایشورنس اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ فوڈ، ایگری کلچر، آر اینڈی ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس میں آپ جا سکتے ہیں پبلک ہیلتھ ایڈوکیٹس کے طور پر کام کر سکتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل آپ نے کی ہے یا اے لیول کیا ہے سکسٹی پرسنٹ تو ایڈمیشن آپ کو مل سکتا ہے انٹی ایس ٹیسٹ یا ایمڈی کیٹ یا نمز انٹری ٹیسٹ کی بیس پہ ایڈمیشن ہوں گے اور یہ ایڈمیشن بھی اکتوبر نمبر میں اوپن ہوں گے جنوری فریومی میں کلاسز ہوں گی ایک لاکھ روپے ان کی سمیسٹر کی فیس ہے بات کرتے ہیں یہاں پر انسٹیٹیوٹ کی تو یہ کورس بھی نمز راول پنڈی میں کروایا جا رہا ہے اس کے بعد بی ایس ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیریئر اپورچنٹیز نکل کے آتی ہے کلینکل ڈائٹیشنز اور نیوٹریشنسٹ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں پبلک ہیلتھ نیوٹریشنسٹ فیکلٹی میمبر میڈیکل کالیجز میں آپ پڑھا سکتے ہیں پرائیوٹ پریکٹس کر سکتے ہیں ریسرچرز فوڈ انڈسٹریز فیٹنس اینڈ ویلنس سینٹرز سپورٹس نیوٹریشنسٹ کے طور پر آپ جا سکتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل اگر آپ نے کی ہے ففٹی پرسنٹ نمبروں کے ساتھ اور نمز ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ففٹی پرسنٹ کے ساتھ پاس کیا ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے یہاں پر بھی نومبر اکتوبر میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے جنوری فروری میں کلاسز ہوں گی دسمبر میں ان کی میرٹ لسٹیں جا کے لگتی ہیں اور ان کی فیسے نوے ہزار روپیہ پر سمیسٹر بیس ہزار ایڈمیشن فیس ہے دس ہزار سیکیوٹی ری فنڈیبل ہے اور یہاں پر یہ کورس بھی نمز روپنڈی میں کروایا جا رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ایمپورٹنٹ شعبے ہیں جن میں کارڈیک پرفیوجن ٹیکنالوجی یہ وہ شعبہ ہے جو کہ ہائیلی ریکمنڈڈ ہے ہماری طرف سے اور بہترین اس کا سکوپ ہے اس کے سکوپ کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آکے یہ مکمل آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیل ایٹو زیڈ آپ کو مل جائے گی اب ہم واپس سے آتے ہیں اور اس کی آگے ہم فیس دیکھتے ہیں یہاں پر ایف ایسی پری میڈیکل والے ایڈمیشن لے سکتے ہیں مینیمم ففٹی پرسنٹ ہو نمز انٹری ٹیسٹ آپ نے دیا ہو پورے پاکستان سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن پراسس اس کا ابھی اکتوبر میں اوپن ہوگا جنوری میں کلاسز شروع ہوں گی 55,000 روپیز اس کی فیس ہے اور یہ کورس ایف پی جی ایم آئی آم فورسز پوسٹ گریڈوئٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ راول پنڈی میں کروایا جا رہا ہے اور یہ کورس کی ٹریننگ ایف ای سی یعنی آم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو کہ ملیٹری ہاسپٹل کے اندر واقع ہے وہاں پر دی جاتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی کی تو میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی کے سکوپ کے اوپر بھی پوری ڈیٹیل سے آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ آرٹیکل مل جائے گا اس کو آپ گو تھو کر سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں اے ٹو زیڈ آپ کو بتائی گئی ہیں سو ابھی ہم آ جاتے ہیں اور میڈیکل لیبارٹری ٹکنالوجی کی اگر ہم بات کرے تو ایف ایس سی میں 50% نمبر اگر آپ کے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمز کا انٹری ٹیس پاس کرنا ہے پورے پاکستان سے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اکتوبر نمبر میں ان کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے پچپن ہزار یہاں پر فیس ہے اور یہ کورس اے ایف پی جی ایم آئی راولپنڈی میں کروایا جا رہا ہے اس کی پریکٹیکل روٹیشنز اے ایف آئی پی میں یعنی آم فورسز انسٹیٹوٹ آف پیثالوجی سی ایم ایچ راولپنڈی میں کروای جاتی ہیں اس کے بعد بات کر لیتی ہیں تیسرا اہم شعبہ جو کہ میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی ہے جس کو ریڈیالوجی کا فیلڈ کہا جاتا ہے اس میں ایف ایسی پری میڈیکل سٹوڈنٹ جا سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ آپ کے ایف ایسی میں ہونے چاہیے آپ میل ہیں فی میل ہیں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں نمز انٹریٹس پاس کرنا ہے آپ نے یہاں پر میرٹ پر اپلائی کریں گے پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ایڈمیشن بھی اکتوبر نومبر میں اوپن ہوں گے جنوری میں کلاسز شروع ہوں گی پچپن ہزار اوپیس کورس کی فیس ہے اور اس کے اندر ایف پی جی ایمائی راولپنڈی میں کلاسز ہوں گی اور افیری ایف آئی آر آئی اہم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈییشنز اینڈ ایمیجنگ جو کہ میلٹری ہسپٹل راولپنڈی میں واقع ہے یہاں پر ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو یہ تمام شعبے آخری تین شعبے ایمیجنگ ٹیکنالوجی لیبارٹری ٹیکنالوجی اور کارڈیک پرفیون ٹیکنالوجی ہائیلی ریکمنڈڈ اور بہترین اور ان کی فیس بھی پچپن ہزار سالانہ ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ان کی مکمل ڈیٹیلز آپ کو ہماری ویب سائٹ پر سکوپا فیلڈ سیکشن میں مل جائیں گی آپ یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نمز کا الائیڈ ہیلت سائنسز کا ٹیسٹ دینا ہوگا نمز کا الائیڈ ہیلت سائنسز کے ٹیسٹ کی ریجسٹریشن اکتوبر میں شروع ہوگی اس کا اشتہار آئے گا تو اس کے لیے بھی آپ کو بتائیں گے مکمل گائیڈ کریں گے ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کا بٹن دبا دیں اپنا رکھے گا خیال ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ